اگلیس اسکول جانے میں کیا دیکھتے ہیں ہم بھی تو دیکھو اسکول روز جاتے ہیں لیکن تم کسی دن بھی اسکول نہیں جاتے ہو آج موتی سر جی ہم سب لوگوں کے ساتھ تمہیں اسکول لے جانے کے لیے آئے ہیں چلو اسکول چلو یوگی جی جب میں کہہ رہا ہوں مجھے اسکول نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے اس سال مجھے پڑھائی کرنا ہی نہیں ہے اگلیس سال سے میں پڑھائی کروں گا مہدی سر جی یہ سب لوگ آپ کے اسکول میں پڑھنے کے لیے جات ہو رہے میں پڑھنے نہیں جانوں گا کہہ دیتا ہوں آپ سے اگلیس تم بے پالدوں کی بات کرتے ہو اس مہینے کی تم نے اسکول میں پیس بھی جمع کر دی ہے اور پھر بھی تم اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہو یہ بات تو بہت غلط ہے اسکول میں تو پڑھنے کے لیے تمہیں چلنا پڑے گا چلو اسکول ساتھ میں ہم سب لوگوں کے اگلیس اچھا ہے ایک بات بتاؤ تم اسکول نہ جانے کے لیے کیوں جت کر رہے ہو اسکول تمہیں جانا چاہیے اسکول میں پڑھو گے اچھی طریقے سے تو گیان کی پرابطی ہوگی اور مہدی سر جی بیسے بھی اتنی اچھی طریقے سے اسکول میں پڑھاتے ہیں لانو جی بے پالدو کا مس کا مطلقہ ہو یہ بتاؤ تین کا پہاڑا یاد کرنے کے لیے دیاتا یاد کر کے لے آئے مہدی سر جی ایک بات بتاؤ ابھی تو راستے میں ہے کیا راستے میں ہی میں آپ کو تین کا پہاڑا سنا دوں اسکول تو پہنچنے دو اسکول میں پہنچ کے تین کا پہاڑا سنا دوں گا اگلیس اسکول نہ جانے کی کیوں جت کر رہے ہو دیکھو ہم تمہیں چرور لے کے جائیں گے اسکول میں ارے میں بھی تو روج موتی جی کے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں آپ بھی پڑھنے کے لیے چلو چلو اگلیس جت مت کرو سیورا سنگھ جی آپ گئی سے چپ کرے ہو آپ اچھی طریقے سے سمجھاتے ہو سمجھاؤ اگلیس کو راہل میں کیا سمجھاؤں دو چار دن سے میں خود اسکول نہ جا رہا ہوں آج اسکول میں موتی جی کے پڑھنے کے لیے آیا ہوں پورے دو تین دن ہو گئے میں ابھی تک اسکول نہیں آیا ہوں آج ہی آیا اور آج ہی موتی سر جی نے اگلیس کو لینے کے لیے بیج دیا چلو اگلیس پڑھنے کے لیے چلتے ہیں پڑھ کے اچھا گیان ملے گا اگلیس ایک بات بتاؤ موتی سر جی اتنی اچھی طریقے سے اسکول میں پڑھاتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے پورا دل پڑھاتے رہے لیکن یہ دو ہی بجے اسکول کی چھٹی کر دیتے ہیں اور تم اسکول جانے سے منع کر رہے ہو بلکھول ماہ عبتی جی تم ٹھیک کہہ رہی ہو آس پاس میں جتنے بھی اسکول ہیں ان اسکولوں میں اپنا اسکول سب سے اچھا ہے اور میں اچھی طریقے سے اسکول میں سب کو پڑھاتا ہوں لیکن پتہ نہیں موتی جی اسکول کو کونسی جگہ چھوڑنے کا ارادہ ہے اپنا لوگ اس کی کھار تو اس کے گھر سے اٹھالا ہے کہاں پہ چھوڑو گے اس کو یونگی جی تم بھی عجیب بات کرتی ہو جب مجھا کرو تو بھرپور کرو اب اپنا لوگ اس راہل کی کھارٹ کو کھیتوں پہ چھوڑیں گے بیچا بیچ کھیت میں چھوڑ کے چلیں آئیں گے پس یہ اٹھے نہیں ہے اسی سوتا رہے ہیں ارے یونگی جی یہ تو جگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جگ رہا ہے ارے میری کھاٹ اپنے آپ چل کیسے رہی ہے کوئی میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے میں سپنا دیکھ رہا ہوں ہاں پہی راہل بھائی تم سپنا ہی دیکھ رہے ہو سپنے میں ہو تم اس ٹیم سمجھے یہ حقیقت نہیں ہے لیکن میرے سپنے میں موتی جی بھی ہیں یوگی جی بھی ہیں لالو جی بھی ہیں اور اکلیس تم بھی ہو تم مجھے سپنے میں کہاں لے جا رہے ہو راہل ہم تمہیں پراغرتک دنیا کی سیر کرانے کیلئے لے جا رہے ہیں ہرے بھرے کھیت دکھائیں گے اور بہت ساری خوبصورت جگہیں دکھائیں گے اپنے گاؤں کی ارے بھائی مودی جی سپنے میں بھی یہی جگہیں دیکھنے کو ملیں گی یہ تو میں روز دیکھتا ہوں اپنے گاؤں میں کوئی دوسری چیت دیکھنے کو ملیں سپنے میں کہیں تم مجھے پاگل تو نہیں بنا رہے ہو کہیں یہ حقیقت تو نہیں ہے تم میری کھاڑ تو نہیں اٹھالائے میرے گھر سے ارے کیسی بات کرتی ہو راہل یہ تمہارا سپنہ ہی ہے یہ سپنے میں ہو تم سمجھے حقیقت نہیں ہے سپنے کی دنیا سے بہار آوگے تو اپنے آپ کو اپنے گھر میں لیٹا ہوا پاؤگے ابھی میں اپنے آپ کو چھٹکی کاٹ کے دیکھتا ہوں اگر مجھے درد ہوا تو سمجھو حقیقت ہے نہیں تو یہ سپنہ ہے اوہ فو یہ تو درد ہو رہا ہے مجھے یہ حقیقت ہے مودی جی تم مجھے بے بکوب بنا رہے ہو رکھو میری کھاڑ کو یہاں پہ گھر سے کیسے اٹھالائے میری کھاڑ کو تم ارے راہل ہم نے سوچا سبح سبح تمہیں گاؤں کی سیر کرا لائیں تم تو بہت لیٹ اٹھو گے سوکے تو یہ میرا ہی پلان تھا میں نے سوچا تمہاری کھاڑ کو لے جاگے کھیتوں پہ رکھ دیتے ہیں تمہیں تاجی تاجی ہما بھی مل جائے گی کھیتوں کی سمجھے کچھ گلت کیا کیا ہم نے کلکل بھی پسند نہیں ہے ارے ابھی کم سے کم میں تین گھنٹے اور سوتا تم نے میری نیند کھلوا دی وہ تو میری جب کھاڑ بری طریقے سے ہلی تو میری آنکھ کھل گئی حالانکہ پھر بھی میں سپنا ہی سمجھا ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو راہل ایک سابون دے نا اچھی خطبو والا نہانا ہے مجھے کئی دن سے نہیں نہایا ہوں دے دو ایک سابون بڑیا سابون دے دو بولو اکھلیس کونسا والا سابون لوگے پانچ روپے والا یا دس روپے والا کونسا سابون چاہیے تمہیں کئی دن سے نہیں نہایا ہوں دس دن سے یا پانس دن سے اگر پانس دن سے نہیں نہایا ہوں تو پانچ روپے والا سابون چل جائے گا اگر دس دن سے نہیں نہایا ہوں تو دس روپے والا چلے گا سمجھے ارہ راہوں نے اسے دس روپے والا وہ گلام کی خصبو آتی ہے جو گلاب کی وہی والا دیتی اسے بہت بڑیاں سابون ہیں وہ اخلیس وہی لے لو تم بہت ہی خصبو والا آدمی دور سے سونگلے اتنی بڑیاں خصبو آئے گی تمہارے جسم سے نہانے کے بعد ارے مودی جی میں نے تم سے پوچھا تھوڑی کہ کون سا سابون چاہیے جو اچھا ہوگا راہل اپنے آپ دے دے گا کیوں راہل راہل مجھے کبھی بھی غلط چیز نہیں دیتا ہے راہل ہمیسہ اچھی چیز دیتا ہے اور راہل ایک بسکٹ کا پیکٹ دے دے بسکٹ دے دے ایک بسکٹ پانچ والا ارے اخلیس وہ جیرے والا بسکٹ لے نا جس پہ جیرہ لگا ہوتا ہے بہت ہی سوادشت بسکٹ ہے نیا نیا آیا ہے راہل کے پاس لے لے بوہی والا لے لے ارے یوگی جی میں نے تم سے پوچھا میں نے تم سے پوچھا تھوڑی کہ کون سا بسکٹ چاہیے جو اچھا ہوگا راہل مجھے اپنے آپ دے دے گا راہل سے میرا چلتا رہتا ہے چل ٹھیک ہے راہل وہ جیرے والا دے دے جب یہ یوگی جی کہہ رہا ہے اور ایک نمکین کا پیکٹ دے دے نمکین کا پیکٹ ارے اخلیس راہل کے پاس ایک کاجو والی نمکین آئی ہوئی ہے کاجو اور بادان پڑا ہوا ہے کاجو مکچر وہ ہی نمکین لے لے بہت ہی مجھے دار نمکین ہے چاہے تو راہل سے پوچھ لے بہت مجھے دار نمکین ہے میرے کہنے سے یہ تو لے لے ارے موڈی جی میں نے تم سے پوچھا نمکین کے بارے میں تم سے پوچھا جو اچھی ہوگی راہل اپنے آپ دے دے گا چل راہل جو موڈی جی کہہ رہا ہے وہ ہی والی دے دے پہلی بات یہ بتاؤ یوگی جی اور موڈی جی تم یہاں ٹھینے پر راہل کے باہر راہل کی دکان کے باہر کیوں بیٹھے رہتے ہو پورا دن اور آتے جاتے گرہاکوں کو پرسان کرتے رہتے ہو سمجھے کیوں بیٹھے رہتے ہو لیکن اکھلیس ایک بات بتاؤں تم بھی ہمیشہ یہی دونوں کی بتائیوی سودا لیتے ہو جو میں دیتا ہوں وہ نہیں لیتے ہو سمجھے پہلے منع کرتے ہو پھر انہی کی بتائیوی سودا لے لیتے ہو ارے پیجری بال تم کیوں آئے ہو ساتھ میں اور ہمیشہ کیوں آتے ہو اکھلیس کے ساتھ میں ارے رہل میں تو مجھا لینے کے لیے آتا ہوں جب یہ اکھلیس سودا لینے آتا ہے تو مجھا بہت آتا ہے یوگی جی اور موڈی جی بہت مجھا لیتے ہیں اس سے مجھے مجھا آتا ہے میں تو بھئی مجھا لینے آتا ہوں اور بھائی لوگو ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں سی ارگنے کمنٹس کریں چینل کو سبسکرائب کریں آجاؤ بھائی لوگو جلدی جلدی جلے ہو جلدی جلدی جلے ہو ساپ کا کھیل دیکھنے کے لیے جلدی جلدی جلے ہو ارے اگلیس اگلیس بہاں کہاں بیٹھے ہو تھوڑا سا علا کر جاؤ تم تو آگے گز کے بیٹھ گئے تمہیں ساپ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے ٹن نہیں لگتا ارے ان بھائی ساپ کو کھیل دکھانے دو تم تو گزے پڑے ہو سامنے ارے نہیں راہول بھائی کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ بیٹھنے سے کچھ سٹوڑی ہو جائے گا پہلی بات تو میں نے سنا ہے جو ان کے پاس ساپ ہوتے ہیں ان کے دانٹ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں کیوں بھائی ساپ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تمہیں ساپ کے دانٹ دکھاؤں سارے کے سارے دانٹ دکھا دوں گا یہ ہمارے پال تو ساپ ہوتے ہیں یہ کسی کو کچھ نہیں کرتے ہیں ان کے دانٹ ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تھوڑا پی جی ہٹ کے بیٹھو تم تو گھسے جا رہے ہو آنگے لیکن بھائی ساپ بین تو بجاؤ کم سے کم بین تو بجاؤ تب ہی تو مچا آئے گا تمہارے ساپ تو یہ فن اوپر کر کے کھڑے پڑے بین بجاؤ لہرے میں تب ہی تو آئیں گے یہ بین بھی بجاؤں گا سب کچھ بجاؤں گا کم سے کم جیب تو ڈیلی کرو سب لوگ جیم میں ہاتھ ڈالیں ہوئے کھڑے پڑے ہو کم سے کم اس پیٹری بھی پانچ پانچ روپے ڈالو سب لوگ ارے میں جس گاؤں میں بھی کھیل دکھانے کیلئے جاتا ہوں ساپ کا بہاں پر اچھا کانسا لوگ ہی نام دیتی ہیں لیکن تم لوگ تو جیب ڈیلی کر ہی نہیں رہے ہو لیکن بھائی ساپ کوئی ڈھنگ کا کھیل دکھاؤ تب ہی تو آپ جیب ڈیلی کریں کیجری بھائی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تم نے تو ساپ کو سامنے بیٹھا دیا ہے بھی نون تو بجاؤ مجھے لگتا ہے لالو جی ان کے پاس بھی نون ہے ہی نہیں یہ تو ایسی کہیں سے ساپ کو پکڑنا ہے اور گاؤں گاؤں کھیل دکھاتے پر رہے ہیں بچہ بائی ساپ تمہیں ساپ کا کھیل دکھانا اتنا ہی آسان لگ رہا ہے لو اس ساپ کو میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں پکڑو یوگی جی اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہے ہو یہ بائی ساپ آپ کے ہاتھ میں ساپ اوپ دے دیں گے پھر در کے بھاگتے نجر آوگے جو بھی کھیل دکھا رہے ہیں ان کا کھیل دیکھتے رہو آرام سے کڑے کڑے کسی کو مجھا آئے نہ آئے مجھے تو یہ ساپ کا کھیل دیکھ کر بہت مجھا آ رہا ہے لو میری طرف سے دس روپے انام لو بائی ساپ منموان سنگ جی تم نے تو ایک دم دس روپے کا انام دے دیا دس روپے کے لائک تو انہوں نے ساپ کا کھیل بھی نہیں دکھایا اس گاؤں کے لوگ باتیں جاتا کرتے ہیں اور ساپ کا کھیل بہت کم دیکھتے ہیں اگر تم لوگ اتنی ہمت والے ہو تو آؤ ساپ کا کھیل تم دکھاؤں ارے نہیں بائی ساپ آپ کھیل دکھاؤں آپ ہی کھیل دکھاتے رہو یہ منوارلال گھٹر تو بے بھالتو کی بات کرتے رہتے ہیں آپ اچھا کھیل دکھا رہے ہو ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے لوگ میں بھی دس کا نور دیتا ہوں اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو